قابل صد احترام دوستو السلام علیکم انفو پلینٹ پر خوش آمدید تلو کو دہلا دینے والا واقعہ حضرت دیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہو نیائیت خوبصورت تھے تفسیر نگاہ لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کرتی تھی لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دیہ قلبی پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیہ قلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے آپ نے رات کو اللہ تعالی کی بارگاہ ہمیں دعا مگی یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ نے دعا فرمائی صبح حضرت دیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتبت میں حاضر ہو گئے حضرت دیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں پھر تو حید و رسالت کے بارے میں حضرت دیہ قلبی کو بتایا حضرت دیہ نے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈار لگا رہتا ہے ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دھائیہ بتا تُو نے کیسا گناہ کیا ہے تو حضرت دھائیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے سطرگروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کیوں کر معاف کرے گا اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا جاؤ ہم نے معاف کر دیا حضرت دھائیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھائیہ آپ کیا ہوا ہے کیوں روتے ہو حضرت دھائیہ قلبی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھائیہ کیسا گناہ بتاؤ تو صحیح حضرت دھائیہ قلبی رونے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی اور مجھے کسی قوم کی گھر سے دوسرے ملک جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا تیار ہوتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں میں واپس بہت عصابات گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دھائیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موں سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے موں سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگو سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں حضرت دھائیہ کل بھی روتے جا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دکھا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دھائیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترسن آیا میں نے سوچا میں قبیلہ کا سردار ہوں اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اسے دھائیہ کی آنکھوں سے عاشق زار و قطار نکلنے لگے یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت بہت حسین تھی میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لو پھر سوچتا تھا کہ ہی لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے دھائیہ نہ مارنا اسے دھائیہ یہ تمہاری بیٹی ہے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے میں نے بیوی کو پیچھے دکھا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانے کی گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں تجا کل بھی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے آپ کبھی میرا موں چومتی ہے کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے لیکن میں کچھ نہیں بولتا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کوتنے لگیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باب دوب میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوبٹا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت ساپکتے ہوئے گہتی ہے بابا دوب میں کیوں کام کر رہے ہیں چھوٹا میں آ جائیں بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ کو بابا گرمی ہے چھوٹا میں آ جائیں اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی ساف کرتی جا رہی ہے لیکن مجھے ترسنایا آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی میں نے دکھا دے دیا وہ قبر میں گی گئی اور میں ریت ڈالنے لگیا بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلو نے بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی بابا مجھے ایسے نہ مارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آئے میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرق سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ وہ نبی بیج دے بیٹیاں مار رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا حضرت دیعہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہار ہوئے یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئے آپ نے فرمایا دیعہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناو اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیگر دوان اللہ تعالی عنہ اجمائن رونے لگے اور کہنے لگے اے دعیہ کیوں رولتا ہے ہمارے آقا کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دیعہ سے تین بار واقعہ سنا کہ وہ حضرت دیعہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبرائیل احمین حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ السلام کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اے محبوب دیعہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا آپ مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دیعہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے اللہ اکبر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی کفالت کی انہیں بڑا کیا ان کے فرائز ادا کیے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی آپس میں برابر ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو پرانیٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مطبولیے تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے اللہ نگے بان